کراچی سمیت سندھ کے اٹھارہ ازلا میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ہو گیا شہر قائد میں زمنی بلدیاتی انتقابات میں چیرمن وائس چیرمن اور جنرل ممبر وارڈ کی دس نشستوں پر اٹھ سٹھ امیدواروں میں مقابلہ لیاقتبات کے تمام پولنگ سٹیشنز حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات پنجاب اور قیبر پختنقوا کے بیشتر شہر اسماغ اور دھنکی شدید لپیٹ میں دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں لاہور آج پہلے نمبر پر ملکی سطح پر ملتان دوسرے اور پشاور تیسرے نمبر پر حد نگاہ کم ہونے پر مختلف مقامات پر موٹرویز بند کر دی گئیں اسماغ سے پریشان شہریوں کے لیے اچھی خبر محق میں موسمیات کی آج شام سے راول پنڈی مری لاہور اور فیصلہ با سمیت پنجاب اور قیبر پختنقوا کے بیشتر اسلام میں ہلکی بارش کی پیش گئی سلسلہ سولہ نومبر تک جاری رہے گا بارش سے اسماغ میں کمی کا انکان ہے وزیر آزم نے موسمیاتی تبدیلی بڑا انتحان قرار دے دی سورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں بہت نقصان ہوگا آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی دوہزار بائیس کے سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا شہباز شریف کا ازربائی جان کے دارالحکومت باقو میں کوپ ٹوئنٹی نائن کلائمٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب وزیر آزم کی باقو میں عالمی رہنماؤں سے ملاقات ہیں چین کے نائب وزیر آزم سے ملاقات میں پاک چین تعاون بڑھانے کی قاہش کا اظہار پاکستان میں چینی شہریوں کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی بھی یقین دہانی شہباز شریف کی ازربائی جان کے صدر سے بھی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیر آزم دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے سپریم کورٹ کے آہنی بینچ میں سماعتوں کا آسے آغاز ہوگا جسٹس امین الدین کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ چودہ اور پندرہ نومبر کو مجموعی طور پر چونتیس مقدمات کی سماعت کرے گا گزشتہ سال الیکشن کا شیڈیول دوبارہ جاری کرنے کی درخواست سنی جائے گی قاضی فائزی سکیبت اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تائناتی سے متعلق نظرستانی درخواست پی ڈی ایم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کا لدم قرار دینے کی درخواستیں اور محولیاتی آلودگی سے متعلق مقدمات بھی سماعت کے لئے مقرر نہ کرے کہ اب دوبارہ پاکستان کے اس راستے میں کوئی خلل نہ ڈال سکیں اور پاکستان ترقی کی برندیوں کی طرف جائے ملک خوشحال ہو بیردگاریاں ختم ہو نواز شریف کا ملک کو ایک بار پھر ایشین ٹائگر بنانے کا عظم مسلم لیگ نون کی حکومت کا تسلسل برقرار رہتا تو آج ملک میں بے روزگاری نہ ہوتی کوئی غریب اور بے گھر نہ ہوتا ملک اب ترقی کے سفر پر گامزر ہیں لندن میں لیگی صدر کا کارکنان سے خطاب اچھا ہوا قوم کو بتتمیزی اور بد تہذیبی والا کلچر دینے والے سے جان چھوٹ گئی بانی پی ٹی آئی پر سخت تنقید دھمکی دینے والوں کو نہیں جانتا واقعے کو ریپورٹ کرانے کا عمل چل رہا ہے وزیر دفاع خاج آصف کا لندن میں بدتمیزی کے واقعے پر عدی عمل لندن میں نامعلوم شخص نے خاج آصف کو تاقب کیا اور انہیں چاکو سے حملے سے ڈر آیا بھی تھا حکومت نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ واقعے پر بریٹش ٹرانسپورٹ پولس سے رابطہ کر کے تحقیقات کرائے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لوگ کے اندر لینے یا ہمیں نے آزادی میں رہنے اور چوبیس تاریخ امران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا تحریک انصاف نے چوبیس نومبر کو احتجاج کی فائنل کال دے دی مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا علیمہ خان کا اعلان احتجاج کے لیے تیاریاں مکمل ہیں اس باہر مطالبات پورے ہونے تک واپسی نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ قبر پختنخواہ علی امین گنڈپکن کا دعویٰ حکومت کو پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال سے کوئی پریشانی نہیں ریاست پر دباؤ ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا رانہ مشہود نے واضح کر دیا احتجاج کے آردھ میں وفاق پر چڑھائی اور شہر پسندی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا انتباہ ملک دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز ان ایکشن شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ میں آٹھ دہشتگرد مارے گئے چھے زخمی ہوئے مالہ کند کے علاقے پلائی شاہ کوٹ میں بھی سی ٹی ڈی نے چار دہشتگردوں کو ٹھکانے لگا دیا بلوچستان کے زلائی کیش میں بھی فائرنگ کے تبادلے میں چار دہشتگرد حلاق مارے گئے دہشتگردوں میں خودکش حملہ آوروں کو بھرتی کرنے والا کمانڈر سنہ اور بارود بھی شامل تھا بلوچستان کے علاقے دکی میں ایک رشنگ پلانک کیمپ پر شر پسندوں کا حملہ قیموں اور مشینری کو آگ لگا دی ملزمان تین مزدوروں کو اقوا کر کے بھی لے گئے کراچی کے علاقے انچولی میں موٹر سائیکل پر سوار ملزمان کی ہوٹل پر فائرنگ ایک شخص جان بہاک اور راہگیر زخمی ہو گیا پولس کو واقعے میں تاگٹ کلنگ کے شکوک و شبات ملی برجٹ آئے گا نہ پیٹرولیم مسنوات پر جی ایس ٹی لگے گا ٹیکس حدف بیور قرار آئی ایم ایف نے ایس بی آر کی کارکردگی تسلی بخش قرار دے دی ذرائع کا دعویٰ پاکستانی حکام نے عالم مالیاتی دارے کے وفت کو یکم جنوری دو ہزار پچیس سے ذرائع آمدن پر ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی نچکاری بورڈ نے پی آئی اے کے نچکاری کے لیے دی گئی بولی مسترد کر دی وفاقی وزیر نچکاری علیم خان کی زیر صدارت بورڈ اجلاس میں نئی تجویز کا جائزہ پی آئی اے کے نچکاری کے لیے دو تجویز پر تبادے خیال دوبارہ اظہار دلچسپی طلب کرنے سمید جی ٹو جی آپشن اختیار کرنے کی بھی تجویز نئی تجویز کابینہ کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی جائیں گی سندھ حکومت نے پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر ایڈوکیشن پالیسی کا ڈرافت منظور کر لیا وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت اجلاس اسکولوں اور کالیجز کے داخلہ فارم میں ٹرانس جنڈر بچوں کا خانہ شامل کیا جائے گا اسادزہ کی بھرتیوں میں ٹرانس جنڈر کا کوٹا مختص کرنے پر بھی اتفاق صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ٹرم کی دو گھنٹے طویل ملاقات امریکی صدر نے ڈاللڈ ٹرم کو صدر منتقب ہونے پر مبارک بات دی اور انتقال اقتدار کا عظم بھی دہر آیا اس موقع پر امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے ملانا ٹرم کے لیے ہاتھ سے لکھا ہوا مبارک بات کا خط ٹرم کو دیا پارک آسٹریلیا پہلا ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے شروع ہوگا قومی سکارڈ کا بریزبن کے گابا سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کھلاریوں نے فیزیکل ڈریلز اور فیلڈنگ پر پریکٹس میں حصہ لیا پیش باری سے متاثر ہونے کا خدشہ پاکستان کی مزبانی میں چیمپئنز ٹرافی دو ہزار پچیس کی پروموشنل ویڈیو جاری ویڈیو میں مزبان مل پاکستان کے کئی مقامات دکھائے گئے ٹرک آٹھ اور لاہور کا تاریخی دہلی گیٹ بھی توجہ کمر کر اور لاہور کے الہمرہ ہال میں دوستی انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری انڈونیشیا کے فنکاروں نے ثقافتی رقص پیش کر کے سما بان دیا